مردہ محسوس کرتا ہے اتنی زیادہ انسیت محسوس کرتا ہے جیسے قریبی دوست ہیں گھر والے ہیں بچے ہیں اس کے اولاد ہیں اگر وہ آتے ہیں تو اسے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے اور دوسری بخاری کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مردے کو سلام کرتے ہو تو وہ اس کا جواب دیتا ہے لیکن تمہیں اس کے جواب کا شعور حاصل نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ مردہ باقاعدہ سنتا ہے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ رہی کہ جب آپ قبرستان تشریف لے جاتے تو یوں فرماتے تھے السلام علیکم یا اہل القبور اے قبر والو تم پر سلامتی نازل ہو تو یقینی سی بات ہے کہ نبی کریم کا ان سب کو سلام کرنا یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ سنتے بھی ہیں اگر نہ سنتے ہوں تو نہ سننے والے کو سلام کرنا یہ خلاف حکمت کہلائے گا جیسے آپ کے والد صاحب سو رہے ہوں اور آپ قریب جاگے کہیں ابجان السلام علیکم تو گھر والے یقین کہیں گے کہ پاگل ہو گئے ابجان تو سو رہے ہیں وہ تو سننے رہے تم سلام کر رہے ہو تو خود سوچئے کہ جب ایک سونے والے شخص کو ہم سلام کریں تو یہ بڑی عچیب و غریب بات کہلائے تو اگر کوئی شخص مر جائے جو سونے والے سے زیادہ مطلب سمجھ لیجئے کہ ایک دوسری دنیا میں چلا گیا ہے اس کو سلام کرنا اگر وہ نہ سنیں تو اور زیادہ خلاف حکمت ہونا چاہیے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام کیا تو یہ ثابت ہوا کہ نہ صرف سامنے جو قبر موجود ہے وہ بلکہ تمام مردے سنتے ہیں کیونکہ جمع کا لفظ سرکار نے استعمال فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ السلام علیکم یا اہل القبور قبر واحد قبور جمع ہیں اس کا مطلب ہے قبرستان کے جتنے بھی مردے ہیں بعطاء الہی وہ شخص کی آواز کو سماعت فرماتے ہیں سنتے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں ہم قبرستان پر جا کے فاتح خانی کرتے ہیں تو میت کو پتہ چلتا ہے یا نہیں چلتا ہے مردے کو پتہ چلتا ہے فاتح کا بھی پتہ چلتا ہے کون آیا ہے یہ بھی پتہ چلتا ہے پہچانتا بھی ہے سلام کا جواب بھی دیتا ہے اور یہ صحیح احادیث پاک سے ثابت ہے صحیح مسلم کی حدیث پاک میں ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی جو ہے وہ میت کی تدفین کی اور واپس جانے لگے لوگ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مردہ تمہارے نالائن کی یعنی چپلوں کی آوازوں کو بھی سن رہا ہے حدیث پاک میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص کسی مردے کے پاس سے گزرتا ہے ایسے مردے کے پاس سے گزرتا ہے جس کو وہ جانتا ہے اور اس کو سلام کرتا ہے تو وہ مردہ اس کو سلام کا جواب بھی دیتا ہے اور اس کو پہچانتا بھی ہے کہ مجھے فلانے سلام کیا ہے اگر جاننے والے کی قبر سے گزرتا ہے اور اگر نہ جاننے والے کی قبر سے گزرتا ہے اور اس کو سلام کرتا ہے تو وہ مردہ اس کے سلام کا جواب دیتا ہے لیکن حدیث پاک میں آیا حضرت فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں غزوہ بدر میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے مرنے کی جگہوں کے بارے میں بتا دیا کہ یہاں پہ فلان کافر مرے گا یہاں پہ فلاں مرے گا یہاں پہ فلاں مرے گا اور دوسرے دن جب مقابلہ ہوا تو جہاں پہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے مرنے کی خبر دی تھی وہ اسی جگہ پر مرا پڑا تھا پھر ان کے مردار جسموں کو جو ہے وہ گھسیٹ کر بدر کے کونے کے اندر ڈالا گیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے فلان بن فلان مردوں سے جو مردے تھے جو مر گئے تھے جن کو گھسیٹ کر کونے کے اندر ڈالا گیا تھا تو ان کے نام لیے اے فلان بن فلان کیا تم نے اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ پا لیا جو اللہ تعالی نے تم سے کیا یعنی جو عذاب کا وعدہ تھا کیا تمہیں مل گیا میرے رب کریم نے جو مجھ سے وعدہ کیا وہ مجھے مل گیا اللہ اکبر اور پھر فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام عرض کیا رسول اللہ آپ ان سے مخاطب ہیں خطاب فرما رہے ہیں یہ تو مر گئے ہیں یہ سن رہے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے یہ تم سے زیادہ اچھے طریقے سے سنتے ہیں ٹھیک لیکن تم ان کا جواب نہیں سن سکتے مردہ جواب بھی دیتا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ جواب انسان نہیں سنتے اس کے علاوہ ساری مخلوق سنتے انسانوں کے علاوہ دیگر مخلوق سنتی مردے سنتے ہیں نہیں سنتے اللہ چاہے تو سنتے ہیں اللہ چاہے تو نہیں سنتے آپ نہیں سنوا سکتے ہیں اللہ چاہے تو سنوا سکتے ہیں آخر ہم جو سلام کہتے ہیں السلام علیکم یادار قوم مؤمنین اگر ان کو یہ سلام نہیں پہنچتا تو فیدہ کہنے کا کوئی آخر دیکھنا آخر کوئی کوئی حکمت تو ہے یا ہمیں یہ حکم تو نہیں ملا کہ پہاڑوں پر گذروں تو کہو السلام علیکم یا جبال لیکن مردوں پر گذروں تو حکم ہے کہ سلام کہو السلام علیکم یا دار قوم المؤمنین انہا انشاءاللہ لکم لا حکون انتو مصابقون نبی جوڑی بات کہنے کی ضرورت کیا ہے اس لیے احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ مردہ جو ہے اپنے دفن کرنے والوں کے چلنے پھٹنے کی آوازیں نہیں سن رہا ہوں اس موقع عنیال بخاری شریف کے اندر یہ روایت بولی ہے لیکن اس مسلم میں جھگڑا نہیں کیا جو نہیں مانتے کوئی بات ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ یہ لوگ ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ مردے سنتے ہیں لہذا یہ لوگ مردوں کو زندہ مانتے ہیں اور یہ شرک پھیلا رہے ہیں پہلی بات تو میرا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ مردے سنتے ہیں آئی بس انہیں اور یہ علماء دیوبند کا بھی متفق انعالی عقیدہ نہیں ہے مولانا شیر مہین گنگوہی رحمہ اللہ تعالی حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب جو کتنے بڑے عالم ابھی ماضی قریب میں ان کا انتقال ہوا ان سب کی تحقیق یہ ہے اس پر میں حوالے دوں گا تو بات لمبی ہوگی ان کی تحقیق یہ ہے کہ جہاں نس سے کسی مردے کا سننا ثابت ہے وہاں تو ہم سننے کے قائل ہیں عمومی طور پر ہم مردوں کے سننے کے قائل نہیں یہ بھی ایک الزام خامخہ میں کھاتے میں ڈالا ہے کہ یہ مردوں کے سننے کے قائل ہیں اور پھر اس پر تنس بھئی ہے ہی نہیں تو کہاں سے ہو قرآن کہہ رہا ہے نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے وَلَا تُسْمِعُ السُمَّتْ دُعَا دہروں کو سنا نہیں سکتے اور اندھوں کو راستہ دکھا نہیں سکتے وَلَا تَحْدِ الْعُمْيَةِ میرا یہ نظریہ ہے میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ ان کے بہت سارے شاگرینوں کے نظریہ ہے کہ میت نہیں سنتی ہے اللہ یہ کہ اللہ اپنی مردی سے کسی کو اگر سنا دیں تو اللہ پر تو کوئی پابندی نہیں لگا سکتا آپ قبر پہ گئے کوئی بات کی آپ نے اور اللہ نے مردے کو سنا دی لیکن عمومی قائدہ کیا ہے کہ میت نہیں سنتی لیکن بعض حضرات اس کے قائل ہیں کہ مردے سنتے ہیں ہم ان کو بھی کافر اور گمراہ نہیں سمجھتے کیونکہ وہ یہ نہیں کہتے کہ مردے خود سنتے ہیں وہ کہتے ہیں مردوں کی تو کان نہیں بچا سنے گا کہاں سے وہ کہتے ہیں اللہ اپنی طاقت اور قدرت سے مردوں کو سنا دیتا ہے تو یہ اللہ کی طاقت کی دلیل ہے مردے کی طاقت کی دلیل نہیں ہے اس میں شرک نہیں ہے ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دلائل کی دنیا میں کس کا نظریہ طاقتور کس کا نظریہ کمزور تو میری رائے یہ ہے کہ دلائل کی دنیا میں ان کا نظریہ زیادہ مضبوط ہے جو سننے کے قائل نہیں ہے لیکن اس میں بعض علماء دوسری طرف گئے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یہ نظریہ زیادہ مضبوط ہے کہ سنتے ہیں ٹھیک ہے ان کی رائے میری رائے کہ نہیں سنتے آ رہی ہے نہیں تو پولیس آ رہی ہے پھر سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو پھر پولیس آ رہی ہے تو میں المحنت اور المفنت کی بات کر رہا تھا یہ دو نظریات محنت اور المفنت میں ایسا ہیں جن پر یہ لوگ بہت کیچڑ ہوشا یہ سمائے موتا میں کنسپٹ کلیر کریں کہ کیا کنسپٹ ہے یہ کہ مطلعہ زندہ بھی ہیں سنتے بھی ہیں لیکن کبھی نہیں بھی سنتے جی سمائے موتا کے اوپر میرا مسئلہ نمبر ایک حیات و نبی مسئلہ نمبر فائی مسئلہ نمبر ایک سو سترہ بی عذاب قبر کے اوپر وارڈڈ موجود ہے ایک سو سترہ اے اور بی اس میں میں نے بتایا کہ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ مردے کو جب دفنا کے جاتے ہیں اس کی قبروں اس کے قدموں کی چاپ بھی سنتا ہے جہاں جہاں کتاب و سنت میں ثابت ہے وہاں وہاں مانتے ہیں مطلعہ سننا کہیں پہ ثابت نہیں ہے جہاں جہاں اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ مطلعہ سنتے ہیں تو میں بھکی دوں شاہ جی ان کو کہیں جب آپ کے بزرگ سوئے ہوتے ہیں ان کے پاس کوئی بات کریں اگر سن جاندے منو آگے پڑھ لیو جڑا وڑے تو وڑا وڑی ہے اور اوڈی ریکارڈنگ کر دو جی ہوتے پھر چلوامنگ ایسی یوٹیوب تے چلاو کہ اے دیکھو جی اے بزرگ انو سن دے سارے انو بلالو ایسی اوڈے کل گلنگ کیتی ہیں انہیں اٹھ کے ہوتی دستی ہیں میں پھر وہی گل گلنگا شاہ جی کہ میں اپنی مشین ڈیزائن کا فرمولا لکھ کے بزرگوں کو دیتا ہوں دل کے آج جانتے ہیں دیکھ کے پڑھ کے سنا دیں مشین ڈیزائن کا فرمولا انہوں نے ایک کتاب بھی خرید لیں گے میں سے میں اٹھ گئے ہیں مار کے مٹی ہو گیا ان کو سنائی نہیں دیتا یا یہ کہا جا جی آرچی سنتی ہیں نہیں مار کے مٹی نہیں ہوئے میں تو کبریں کھوڑ کے دیکھ لیں کبرکاندیوں سے پوچھے میں چھوٹا سا تھا تو کبرستان یہ تھا ہزاروں لوگ دفنائے گئے میں نے کبرکاندیوں کے انٹرویو کیا ہے کہ یہ کبریں جگہ نہیں ہوتی وہ کہہ دیں پرانی کبر کھوڑ دیں میں کہا جی پھر اڈیاں نکل دیں یہ سہیڑ تلا کے نمی کبر بنا دیتے ہیں نہیں پھر آپ یہ سمائے موتا کے قائل پھر کیسے ہیں سمائے موتا جو ہے نا وہ یہ سمائے موتا کے ہم کوئی قائل نہیں ہے ہم یہ کہتے ہیں جو سورہ فاطر میں ہے کہ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے اللہ تعالی جسے چاہتا ہے سنا دیتا ہے میں نے مسئلہ نمبر 117B میں یہ ساری آیات کبر کی ہیں جب مردے کو دفنا کے جائے جاتا ہے نا کبر میں داخل کرنے سے پہلے بھی سن لیتا ہے وہ میرا ایک کلپ چڑھا یوٹیوب پہ کیا مردے بھی سنتے اور دیکھتے ہیں اس میں میں نے بتایا کہ جب میت کو صحیح بخاری میں آتا ہے میت کو جنازے کو جب چرپائی پہ رکھا جاتا ہے تو میت بولتی ہے جنوں اس کے علاوہ ہر مخلوق سنتی ہے کیونکہ یہ مکلف ہیں یہ نہیں سنے بندے پتر بند جاؤں وہ کہا آپ کا پردہ ہی گھٹ جائے جنوں اس کے علاوہ ہر مخلوق سنتی ہے اگر وہ نیک میت ہے تو کہتی مجھے جلدی عدی لے جاؤ میرا انجام کی طرف اچھا انجام آنے والا ہے اور جو بری میت ہے وہ کہتی مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو تو مردہ بولتا بھی ہے لیکن جہاں جہاں ثابت ہے مترکن سننا بولنا ثابت نہیں ہے جب دفناتے ہیں تو وہ اس کی حسرت میں اضافہ ہوتا ہے جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ انسان کے تین دوست ہیں دو جو ہیں وہ واپس آ جاتے ہیں ایک ساتھ جاتے ہیں اس کے رشتہ دار اور مال واپس آ جاتا ہے اور اس کی عمال اس کے ساتھ قبر میں جاتے ہیں اس کو مردے کو قدموں کی چاپ سنائی جاتی ہے تاکہ اس کو یہ پتا چل دے کہ جی میں ان پر تقیہ کرتا تھا یہ مجھے چھوڑ کے چھوڑے اس کی حسرت میں اضافہ ہوتا ہے اور اگر نیک ہے تو کہ میں ان پر تقیہ کیا نہیں میں اپنے عمال ساتھ لے کریں مردوں کو ہم سلام تو کرتے ہیں کبستان جا گیا جی کرتے ہیں تو اس میں کہا ہے کہ مردے خود سنتے ہیں اس میں آپ دیکھیں اسلام علیکم اہل الدیاری من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا اِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهُ لَنَا وَلَاكُمْ الْعَافِيَةُ وہ تو ہم نماز میں بھی کرتے ہیں مردوں کو چھوڑ دیں ہم نماز میں پڑھتے ہیں اسلام علیکم ایوہ النبیو اور اسلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین تو بغاری مسلم کی حدیث ہے کہ زمین عثمان میں ہر نیک بندے تک تمہارا سلام پہنچ جاتا ہے جب ان کا سننہ ثابت کچھ جگہوں پر اور ہے تو پھر نفی ماننے کی تو دلیل ہی کوئی نہیں نہیں نفی کے لئے تو ثبوت چاہیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جہاں پہ سننہ ثابت تھا وہ اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ مردہ قدموں کی چاپ سنتا ہے اب یہ بھی کہتے ہیں کہ جب مردے کو کہو گے السلام علیکم اہل الدیاری من المؤمنین والمسلمین تو مردہ تمہارا سلام سنے گا اور جواب دے گا نہیں یہ تو پھر کومن سینس ہوگی نہیں کومن سینس نہیں ہوتا ایسے اگر اس طریقے سے کرالریز بنانے شروع کر دیں کومن سینس کے ساتھ کومن سینس کے ساتھ کرالریز بنانے شروع کریں تو میں پھر وہی بات کروں گا کہ حضرت عادم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا ہم نبی علیہ السلام کو سجدہ نہیں کر سکتے اس طریقے سے تو نہیں وہاں تو نفی آگئی یہ نئی والا تو مسئلہ غلط ہے دین میں میں جناب ابھی دیتا ہوں اسی پھکی میرے گولی ہے قرآن و دیس میں کہاں آیا ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام نے منع کیا کہ عید کی عزان نہیں دینی چاہیے عید کی عزان نہیں دینی چاہیے ان الفاظ کے ساتھ عمل سے ثابت ہوا تو کیا ہوا نہیں دی نہیں دی نا لیکن آپ علیہ السلام نے منع تو نہیں کیا نیکی کا کام ہے عزان دینی چاہیے عید کی عزان دینی چاہیے عقامت بھی ہونی چاہیے لیکن ہم کیا کہتے ہیں نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے دین میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ دین کے لیے یہ نہیں ہوتا کہ منع یہ دنیاوی معاملات کے لیے دین کے لیے میشہ ثبوت چاہیے ہوتا ہے نہیں پھر آپ یہ زیادہ سرات یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ چلو یار اور سکتا ہے ہمیں نہیں پتا بس دونہ ہی باتیں ہیں لیکن چلو ہماری باتیں ہیں نہیں لیکن بہت بڑی ڈاکٹرائن منا رہے ہیں نا آپ پھر آگے وہ ابن تیمی اس سے بھی آگے اسی اقتداثرات مستقیم میں وہ اس سے آگے چلا گیا نا کہ مردے پہ عمال بھی پیش ہوتے ہیں یہ بھی ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں اتنا بڑا قیدہ اے منوی چاہ دے ہو اللہ دے بندے ہو ٹھیک ہے بول رہا ہے میں ہمارے تو سیدھے بیکے سن رہے ہو سارے آچھا تو نہیں مہد جاگے ہیں انشاءاللہ میں سونا نہیں چاہ پی کے بے فکر رضا کرنا عثمان بھائی اچھا جی تو یہ جو ہے نا دین کے لیے یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں یہ دنیا کے لیے مسئلہ ہے کہ جو چیزیں منع نہیں کیئے ہیں وہ جائز ہیں جیسے ہوای جاہز پر سفر یہ ساری چیزیں دین کے لیے تو چیزیں ثابت منع کہا گی ہے ایک جملے میں منع کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے صحیح مسلم حدیث ہے دوہزار پانچ نمبر اما بعد فإن خیر الحدیث ہی کتاب اللہ آگاہ ہو جاؤ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے وَخِیرَ الْحَدِحَدِيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہدایتی آفتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وَشَرْ الْأُمُورِ مُحْدَسَاتُ ہوا اور بدترین کام وہ ہے جو دین میں خود سے داخل کیا جائے اور ہر کام بیدت ہے اور ہر بیدت گبرائی ہے گبرائی دوزخ میں لے جانے والی ہے جو بھی خود سے دین میں داخل کی دین میں یہ پنکھے کالین یہ چیزیں دین نہیں ہیں دین کی ایکٹیوٹیز میں وہ جو روایت پیش کی جاتی ہے کہ حضرت عمر نے اعتراض کیا تھا تو رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے زیادہ بتر سنتے ہیں یہ مشرقین کے مردے یہ صحیح روایت ہے تو پھر مشرقین کے مردوں کو پکھاری نہ جا کے یہ بخاری میں روایت ہے وہ یہ نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس پہ پھر حضرت عائشہ کا بھی کلام ہے حضرت عبداللہ بن عمر کی جب یہ دیس پہنچی نا ان تک تو حضرت عائشہ نے کہا کہ ان کو سمجھ نہیں ہے نبی علیہ وسلم نے کہا تھا یہ اپنے انجام کو جان چکے ہیں یہ بھی بخاری میں الفاظ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ نبی علیہ وسلم کا تو موٹزہ ہے کہ اگر کوئی واقعہ ہوا تو وہ مردوں کو ان کی حضرت عزور کی آواز ان تک پہنچا دی گئی اس سے تو پھر متلکن کافروں کے مردوں کا بھی سننا ثابت ہو گیا پھر سمائے موتاقہ کی تک کافروں کے لیے بھی ماننے نہیں تو اگر ماننے تو اس میں کیا عرض ہے ماننے تک اگر رہے تو تب با ٹھیک ہے نا یہ مانگنا شروع کر دیتے ہیں نا ماننے تک نہیں نہ رہتے ہیں یہ مانگنا شروع کر دیتے ہیں نا پھر بہت آگے چلے جاتے ہیں نا بہت اس کو کفر اسلام کا مسئلہ نہیں بناتے ہم اور یہ اہلہ دیسوں نے زیادہ انگامہ کھڑا کیا تھا سمائے موتاقہ کی دیکھو جی شرکیا کی دیکھو جی شرکیا کی دیکھو جب میں نے ابنہ تیمیہ سے ثابت کیا آپ کہتے ہیں نیبیدت ہے کیونکہ اب اببا جنہوں شرک تو بچانا سی آپ کہتے ہیں نیبیدت ہے